بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان نے کچھ عرصے پہلے کازکستان کے صدر سے ملاقات کی تھی اور بڑی خوشکوار ملاقات تھی کس نے سوچا تھا کہ چند ہفتوں کے بعد جو صورتحالات پیش آ چکی ہے کازکستان کی حکومت نے ریزائن کر دیا ہے اور ریزائن اس لیے کیا ہے کہ وہاں پر ایلن جی کی قیمت انہوں نے بڑھائی اور عوام سڑکوں پر آگئی اتنے وہاں پر مظاہرے ہوئے اتنے زیادہ وہاں پر مظاہرے ہوئے کہ وہاں پر حکومت کو ریزائن کرنا پڑا اور ایون کہ اب ریشیا کی فورسز کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ آ جائے اور آپ کی سکوین پر جو مناظر چل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریشیا کی فورسز ہیں جو اس وقت کازکستان میں ڈپلائی ہونے کے لیے جا رہی ہیں یعنی وہ وہاں پر پہنچ چکی ہے اور صورتحال جو اس وقت سامنے آئی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ تقریباً 2600 کلومیٹر کا بارڈر لگتا جہاں پر ہم نے فینس لگائی ہے لیکن کازکستان کا تقریباً 6844 کلومیٹر لانگ بارڈر لگتا ہے ریشیا کے ساتھ اب ریشیا نے وہاں پر فوجیں اتار دی ہے اور سب سے بڑھ کر اس کے پیچھے جو احتجاج کی لہر کے پیچھے ہاتھ ہے وہ سی اے اے کا بتایا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت ڈیویلمنٹ بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے کے کنٹری پوری طرح آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر آئل اور گیسز ہوگی یہ تمام آئل ڈچ کنٹری ہے یہاں پر گیس کے زخائر ہیں یہاں پر مادنیات ہیں لیکن اس کے باوجود مہنگائی نے اس حکومت کا تختہ اُلڑ دیا ہے اس سے پہلے کے معاملات خراب نہ ہو جائیں اور امریکہ اس کو ٹیک اوبر نہ کر لے بہت زاری چیزیں خراب نہ ہو جائیں اور یہ جنگ ریشیا کے بارڈر تک نہ چلی جائے تو رشیا نے یہاں پر اپنی فوجیں اتار دی ہیں اور فوجیں اتار کر اب جو اگلی صورت حال پیدا ہونے جا رہی ہے وہ امران خان کے لئے ایک بڑا پیغام ہے دیکھیں اب یہ جو حکومتیں گر رہی ہیں وہ اس طرح نہیں گر رہی کہ فلانے نے قبضہ کر لیا فلانے کی لڑائی ہوگی اب جو تختیں الٹ رہے ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے ہے اب یہ پہلا ایکسپیرمنٹ ہے دوہزار بائیس کا اور دیکھ لیجئے وہ کامحاب ہوا ہے اس کے بعد رشیا وہاں پر فوری آ گیا ہے یہ وہ معاملات ہیں یہ وہ حادثات ہیں جو بیرونی طاقتیں پاکستان میں انسٹال کرنا چاہتی ہیں اور امران خان کو سمجھنا چاہیے اصل میں اب آئی ایم ایف آپ کے سامنے ایسی کڑی شرائط رکھ رہا ہے ہوتا کیا ہے آپ نے دونوں طرف سے گیم کھیلنی ہوتی ہے ایک طرف اب جانتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ سی ای ای کتنی طاقتور ہے ان کے مہرے پاکستان سے لے کر دنیا بھر میں ہیں تو سب سے پہلے مہنگائی بڑھتی ہے آئی ایم ایف کے تروں وہ آپ کو کنٹرول کرتے ہیں اور کنٹرول کرنے کے بعد پھر آپ کے خلافک لانگ مارچ ہوتا اور اس کے بعد پھر بپر جاتی ہے سورتیار جب بے نظیر اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی تو احتجاج جو کرنے والے لوگ تھے ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جن کو پہلے سے انہوں نے پکڑ کر رکھا ہوا تھا یعنی پہلے سے کہا تھا کہ ستائیس دسمبر کو ایک واقعہ ہوگا اور آپ لوگوں نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے جا کر بینک لوٹنے ہیں آپ نے فلانا کرنا ہے اصل میں اس وقت جو اٹیمٹس ہوئی تھی وہ جو احتجاج چل رہے تھے دو ہزار چھے سے لے کر دو ہزار دس تک پاکستان میں یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کے اندر تختیں الٹنے ہیں خانہ جنگی کرنا ہے ایراک جیسے صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہر دفعہ ان کے لیے یہ چیز ناکام ہوئی اور الحمدللہ ہمارے لئے افسوس کا مقام نہیں تھا کیونکہ ہم نے اس پر قابو پا لیا اب پرابلم یہ تھی کہ ایراک سے لے کر شام سے لے کر لیبیا سے لے کر ایون کے ایجپٹ اس کے بعد آپ جانتے ہیں عرب سپرنگ شروع ہوا یہ آپ عرب سپرنگ کی شروع سمجھ لیں اب عمران خان کو ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے آئی ایم ایف آپ کے سامنے شرائط رکھنے جا رہا ہے جو آپ عوام پر لگائیں گے اب اگلی صورتحال جو اگلی قصو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا احتجاج شروع ہو اور اس کے بعد عوام سڑکوں پر آ جائے جب عوام ایک دفعہ سڑکوں پر آ جائے تو وہ بپر جائے دیکھیں ایک چیزہ آپ ذہن میں رکھے گا مہنگائی تو عروج پر ہے آپ دیکھ لیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے جو کوششن ہوا تھا وہ کہا گیا کہ آپ فوج میں سے ہیں آپ اس مہنگائی کو محسوس کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک فوجی بھی وہی سے چیزیں خریتا ہے جہاں سے عام لوگ خریتے ہیں تو جو اثر پڑا ہے عام لوگوں پر ہم پر بھی پڑے گی یعنی اب اس لیبل کی گفت ہو گئی ہے کہ فوج کو کہا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں ایک تاثر اوپوزیشن نے جو بنا کر دیا تھا کہ عمران کھان کی حکومت کے پیچھے فوج ہے اپنلی جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم منتقی پرائی منسٹر کے ساتھ ہیں لیکن انہوں نے ایک تاثر بنانے میں کامیاب رہے تو اسی لیے فور سے ڈریکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی آ رہی ہے اتنی زیادہ آپ کو پتا ہے کہ عوام کا کیا حشر ہے تو اس صورتحال میں عمران کھان اس بات کو اچھی طرح سمجھے کہ دونوں جانب سے ویسے بھی جو بائنڈن سے لے کر امریکی اسٹیبلشمن وہ عمران کھان کو پسند تو نہیں کرتے اب آکستان میں اگر کیوس ہوتا ہے تو چائنہ اور سی پیک اور یہ تمام معاملت اس کی آرمیوں خراب کرنے کی کوشش کریں گے اور ظاہر سی بات ہے دیکھیں ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں جو مرضی صورتحال ہے عمران کھان بجائے مہنگائی کو دور کرنے کی یا ان چیزوں کو آگے لانے کی وہ اس وقت پوری طرح اپوزیشن پر فوکس کی ہوئے لیکن اس کے باوجود پاکستان کے حالات خراب ہیں لیکن چائنہ کو عمران کھان سوٹ کرتا ہے ایون کے رشیہ کو بھی عمران کھان سوٹ کرتا ہے اس کی ایک وجہ ہے عمران کھان یو ایس کی پالیسیز جو بھی چلنے ہیں ان کے انفلویس میں تو نہیں آرے ہیں تو امریکی اسٹیبلشمنٹ تو عمران کھان کو قابلے قبول نہیں ہے اور نہ عمران کھان امریکی اسٹیبلشمنٹ کو قابلے قبول ہے تو اس صورتحال میں ان کے لئے اپچولٹی یہ ہوگی کہ ایک نہج پر آ جائے ایسی صورتحال پیدا ہو کہ اس کے بعد پھر کہا جائے کہ انف از انف لوگ باہر نکلے اور آپ جانتے ہیں کہ پھر ہمیشہ سے یعنی پاکستان کے اندر انہوں نے انسٹالنگ کی ہوتے اب ٹی ٹی پی کے لوگ جو پاکستان کے اندر کس طرح چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں سلیپر سیلز دوہزار پندرہ میں امریکہ نے جو انکیوم کی آڑ کے اندر سلیپر سیلز کراچی میں رکھے تھے پلان اس طرح تھا کہ دوہزار پندرہ تک کراچی کو الگ کر لینا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے فوج نے کام کیا ہمارے ریاستی داروں نے رینجرز نے انٹالیجنس ایجنسیوں نے تو جو ملک کی باری ہے تو ظاہر سی بات ہے دو اپشن تھے آپ کے پاس یا تو آپ الطاف حسین کو قربان کر دیتے یا آپ ملک بچا لیتے تو ہم نے وہی کیا جو بہتر تھا ہم نے ملک بچا لیا اور الطاف حسین کو قربان کر دیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الطاف حسین کو 20-25 سال پہلے ہی ہم قربان کر دیتے لیکن ہم نے بڑی دیر کر دی اس کا نقصان بھی تو ہمیں بھگتنا پڑا اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو بھارتی زبرزرس ڈیفنس آنیلسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جے ٹونٹی سٹیلت فائٹر بھی ملنے جا رہا ہے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے جب پاکستان چائنا کی طرف جا رہا ہے ہم جنگ کی تیاری کریں ٹو فرنٹ کی تیاری کریں کمبائن آپٹیشنز ہم نے بھارت کے خلاف کرنے ہیں تو وہ چاہیں گے کہ پاکستان اتنا کمزور ہو جائے ان کی فوج کمزور ہو جائے وہ پاکستان میں کام کرنے کو تیار ہیں گے اب وہاں پر تو آپ نے فوجہ ڈیپلائی کروا دی ہیں ریشیا کی تو ریشیا اب یہ چاہے گا چونکہ یہ سوویٹ یونین سے ٹوٹا ہوا ملک ہے اب وہ چاہے گا کہ ایسا ایسا یہ ریشیا کا ہی حصہ بن جائے اور اگر ایسے صورتحال ہوتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ سینٹرل لیشن جو کنٹریز ہیں یاد رکھئے گا ایک بات اچھی طرح ان میں گیس اور ہی چیزوں کے زخائر ہے اور آہستہ ایسا کے ریشیاں مضبوط ہوتا ہے تو پاکستان بھی مضبوط ہوگا کیونکہ پاکستان کو یہاں سے جو گیسز اور یہ تمام چیزیں پاکستان کے ابھی معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے گا آپ کو دنیا میں یہ دکھائے جاتا ہے آپ شام کی حالت دیکھ لیں شام میں کیا ہوا تھا آپ نے شام میں مہنگائی سے شروع ہوا تھا آج شام کی آپ حالت دیکھ لیں کوئی ایکینڈ سلامت نہیں ہے اسی طرح ایرہ سپرنگ اسی طرح سودان اسی طرح دیگر ممالک یہ انہوں نے کام کرنے ہیں وہ کئی دفعہ ناکام ہوتے ہیں تو عمران خان کو اس صورتحال پر الیٹ رہنا ہے کہ امریکہ کی اسٹابلشمنٹ ان کے انٹیلیجنس ایجنسی ہیں وہ کسی کو نہیں چھوڑنے والی اور انہوں نے پاکستان میں بھی یہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ کو مہنگائی کم کرنی ہے آپ اگر مہنگائی کم کر دیں تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ پھر عوام کا نکلنا اور یہ آنا یہ کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی لیکن کازکستان کی صورتحال سے سمجھیں کہ وہاں پر جو حالات ہیں وہ پاکستان میں پیدا کرنے کی تیاریاں ہوں گی اور ہو رہی ہے کیونکہ ذرا سے مہنگائی کے خلاف لوگ نکلے اور اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی یہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں